اور ہوا کچھ ہی ہوئے کہ جو پہلا ٹرینڈ تھا وہ تو اینکر کے خلاف تھا لیکن جو دوسرا مخالفین نے ٹرینڈ چلایا وہ پی ایم کے خلاف چلایا ہے اب آپ سوچیے نا کہ مطلب وہ اس قسم کی بات انہوں نے وہ ایک ایسا ہیش ٹیک تھا وزیراعظم کے خلاف ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسا ہیش ٹیک نہیں چلنا چاہیے کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف کہ انہوں نے جو اس سے پہلے چلایا تھا اینکر کے خلاف وہ بھی انتہائی قابل دیکھیں کہ پاکستان میڈیا میں ایک بات ہو رہی ہے یہ پاکستانی میڈیا کے اینکر بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کے سوسل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر کچھ دن پہلے ایک ٹرینڈ چلا جی فور گانڈو پی ایم تو اس بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں کہ یہ کیوں چلا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ٹرینڈ کوئی چلا سکتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ حکومت کے ٹرینڈ سے بھی اوپر چلا جائے تو مجھے نہیں پتا لیکن جس نے بھی وہ ٹرینڈ چلایا ہے گورمنٹ کی ٹیمز کے خلاف اس کے آپس جو ٹرینڈ چلایا ہے وہ بھی بہت زیادہ گندہ ہے اور ہوا کچھ ہی ہو ہے کہ جو پہلا ٹرینڈ تھا وہ تو اینکر کے خلاف تھا لیکن جو دوسرا مخالفین نے ٹرینڈ چلایا ہے وہ پی ایم کے خلاف چلایا ہے اب آپ سوچیے نا کہ مطلب وہ اس قسم کی بات انہوں نے وہ ایک ایسا ہیش ٹیک تھا وزیراعظم کے خلاف ایک پرائیم منسٹر کے خلاف جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسا ہیش ٹیک نہیں چلنا چاہیے کسی بھی پرائیم منسٹر کے خلاف کہ انہوں نے جو اس سے پہلے چلایا تھا اینکر کے خلاف وہ بھی انتہائی قابل مزامت اور بہت زیادہ خراب تھا وہ ٹرینڈ تو اب جو حکومت کی ٹیمز ہیں نا اس کی طرف سے تو دیکھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو فیمل جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف اور باقی تمام جرنلسٹوں کے خلاف جو ان کے خلاف ہیں جو ان کے خلاف بولتے ہیں تو اس طرح کی وہ ٹرینڈ چلاتے رہتے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ پرائیم منسٹر کے خلاف اس کے دوبودوس سے سو گناہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا گیا ہو یہ ہوا ہے اور اب یہ لڑائی جو ہے یہ بہت شدید ہو چکی ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں نے پہلے بھی جب اس کے پر بات کی تھی تو میں ہمیشہ اپنی کوشش کرتی ہوں کہ کسی کی بیزتی نہ ہو کسی بات میں اور میں کسی کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش نہ کروں کسی کا جو ہے وہ اس میں ریسپیکٹ میں کمی نہ ہو اور دوسرا یہ بھی کہ خاص طور پر جو ذاتیات ہے یعنی پرسنل نہیں ہونا چاہے اگر کسی کی کوئی پرسنلیٹی پر کوئی اس کے کریکٹر پر بات کی جا رہی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ نہ کی جائے اور ایک جو جنرلسٹک ویلیوز ہیں جو ریل جنرلسٹک ویلیوز ہیں جو جنرلسٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو ایک وسیع تجربہ ہو چکا ہے سیریس کام کرنے کا تو وہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیلیوزن پروگرامز جو ایسے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو منع کر دینا چاہیے روکنا چاہیے لیکن پھر یہ الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو کلپ ہے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ ایڈٹ کر کے لگایا گیا اور صرف وہی والے الفاظ جوڑے گئے ہیں اس طریقے سے کہ جوڑ جوڑ کے لگایا گیا کہ جس سے یہ والا تاثر ملے کہ یہ والی بات ہوئی ہے پروپلم یہ کہ دیکھیں کوئی سی کا پروگرام ہے وہ اپنا کلپ کسی بھی طریقے سے لگا سکتا ہے ایڈٹ کرنے میں کوئی منع تو نہیں ہے لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جان پوچھ کے یہ یہی کرنے کیلئے کیا گیا بہرال یہ بات کی جاری تھی کہ کچھ خفگی ہے اور جو ہے گھر میں جو ہے کچھ میاں بیوی کے بیچ ناچاکی ہے کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے ایک اسلام آباد میں ہے تو دوسرے جو ہیں وہ لاہور میں ہے تو اس کی اوپر جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہی ہیں ان کی طرف سے ہی ایک اس پہ انہوں نے کنڈیم تو کیا یہ سب ہی کر رہے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں اندر کے جو واقعات ہیں وہ کیسے آپ باہر لاسکتے ہیں یا یہ جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے تو یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں وہ انہوں نے اسلام آباد میں بالکل جھوٹ ہے شہباز گل جو ہیں انہوں نے ایسا کوئی ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں ہے بلکہ وہ جو کوٹ کیا جارہا تھا یہ کیا جارہا تھا کہ ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں گھر میں جو ہیں وہ سسٹر پہنچ چکی بہنیں پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول سبھال لی ہے کیونکہ بعد جو ہے وہ یہاں تک بڑھ گئی ہے اچھا اب یہ والی بات کیوں کی جاری تھی اس سب کی تردید آگئی میں آپ کو پہلی بتا دیتی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس سب کو جو ہے وہ دینائے کر دیا گیا اور کنڈیم کیا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا یہ آیا کہاں پر ہے دیکھیں جو ہمارا ہے نا دی فرائیڈے ٹائمز اس میں ٹی ایف ٹی میں یہ پورا ایک آرٹیکل پبلش ہوئے اور صرف خبر نہیں آئی بلکہ ایک پورا ڈیٹیل میں ایک کولم ہے ایک آرٹیکل ہے اور اس میں اب تو وہ ہر جگہ پہ ہر گروپ میں جو ہے وہ آ رہے ہیں ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ وہ نظر آ رہے ہیں پورے کا پورا آرٹ تو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں گھر میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ دونوں کی میاں بیوی کے بیچ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ لڑائی میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اچھا انہوں نے صرف یہ ہی نہیں آگے کچھ اور بھی بہت چیزیں لکھی ہیں مثلا یہ لکھا گیا کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے لیکن کیونکہ وہ اس لیے نہیں پتا جلتے تھے کہ جو لوگ ہیں بتانے والے اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو ایجنسیز وغیرہ ہی کٹھی کرتی ہیں کلیکٹ کرتی ہیں یعنی جو بڑے بڑے ایسے عہدے ہوتے ہیں ان کو وہ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں تو ان کو کیا کرتی ہیں وہ ایجنسیز ہی کولیکٹ کر کے دیتی ہیں گیادر کر کے دیتی ہیں انفرمیشن ظاہر ہے وہ جس طرح بھی کرتی ہوں گی ان کا طریقہ کار ہوگا فالو کرتی ہیں فون ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ تو ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں یہاں پھر تو بڑے بڑے سیاستدانوں کے پولیٹیشن کے جو ہیں نا فون ڈیٹیکٹ ہوتے رہیں ٹیپ ہوتے رہیں بے نظیر بھٹو جب جیل میں تھی انہوں نے کہا وہ میری جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کالز ٹیپ ہوتی رہی ہیں بلکہ ویڈیوز تک بنتی رہی تھی جیل کے اندر اگر ہم یہ بات کریں نا جیسے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ بات باہر نکال دی تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھئے یہ اس لیے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے آتھینٹک کیونکہ جب پہلی اگر ہم شادی کی بات کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں باہر نکل آئی تھی مطلب اس وقت تو ظاہر ہے کچھ اور لوگ تھے اس وقت تو یہ والی ٹیم نہیں تھی وزیراعظم کی لیکن اس وقت بہت ساری سب کی سب ڈیٹیلز باہر آ گئی تھی اور آتی رہتی تھی مجھے عارف نظامی صاحب جو کہ بڑے سینئر انیلسٹ تھے اور بڑے سینئر جنرلسٹ ون آف دی موسٹ سینئر ان سیزن جنرلسٹ تو انہوں نے بہت ساری خبریں ایسی بریک کی تھی شادی کی بھی اس کے بعد جو ختم و شادی اس کی بھی سب سے پہلے انہوں نے خبر دی اور اس کے بعد وہ جو انہوں نے خبر دی تھی وہ صحیح بھی ثابت ہو گئی اچھا اس کے پر بڑا غصہ چڑھا وزیراعظم کو اور کافی زیادہ اس کے پر انہوں نے بات بھی کی دیکھویں لیکن اب مسئلہ پتا کیا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پر تو یہ سب کچھ ہر ایک کا باہر آ جاتا ہے یعنی جتنی بھی ایسی 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 پرسنالیٹیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں ان سب کی خبریں جو ہے وہ آ جاتی ہیں اب خبر کو کوئی روک نہیں سکتا اندر سے بھی بڑے حیرت کی بات ہے کہ میٹنگز تک کی جو ہے اندر سے خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں باہر کے یہ ہو رہا ہے اب آفیسلی جو ریپورٹرز ہیں جو جنرلسٹ ہیں ان کے اپنے اپنے سورسز ہوتے ہیں اور ان سورسز کی بنا پر جو ہے وہ خبریں باہر نکلاتے ہیں اور یہ جو دور ہے یہ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور اور میڈیا کا دور سوشل میڈیا کا دور ٹھیک ہے تو اس میں یہ بہت عام سی بات ہے تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کو بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے جو وارئیر ہیں انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا پاکستان کے ایک اینکر ہے گریدہ فاروقی ان کا شو آتا ہے جی فار گریدہ تو جس کو لے کر وہاں پر کچھ کانٹروورسی ہو گئی گریدہ فاروقی نے عمران خان کے منسٹر کے بارے میں کچھ بات کی ہوگی جس کے بعد ڈیویڈ میں یہ بات کی ہوگی عمران خان کے سپورٹر یہ برداست نہیں کر پائے اور گریدہ فاروقی کو لے کر وہ عجیب عجیب سی ٹرینڈ چلانے لگے اور بہت عجیب ہے عجیب سی بات ہے اور کچھ پکچرز ایڈٹ کرنے لگے اور کچھ ایسے مطلب ویڈیوز نکالنے لگے گی ہے اس کی یہ فلم سامنے آئی تھی یہ اور وہ آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی فلم اور بہت الٹے سیدھے اردو میں انگلیس میں ٹرینڈ چل رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ جو عمران خان کی اپوزٹ ہے انہوں نے ایک ٹرینڈ چلا ہے جی فار گانڈو کی ہیں تو اس طریقے ٹرینڈ چلا اور ٹاپ پر چل رہا تھا تو یہ ٹرینڈ میں دیکھ کر میں نے اس دن تو سوچا کہ اس پر کیا میں نیوز بناو اگر پاکستان کا کوئی جنللسٹ اس پر بات کرے گا تو دیفلیٹی یہ ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا اور میں سوچا تھا کہ کوئی پاکستان کا جنللسٹ اس پر بات نہیں کرے گا لیکن آلیا میں نے یہ بات کی تو اوویسلی میں نے سوچا کہ اب وی اے نیوز سامنے آنی چاہیے تو گائز آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا ٹویٹر پر ہیسٹیک کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ لکھتے ہیں بینا اسپیس دیئے اور اس پر بہت ساری چیزیں اسی ٹرینڈ پر لکھی جاتی ہیں تو وہ ٹرینڈ ٹاپ پر آ جاتے ہیں اگر آپ ٹویٹر چلاتے ہوں گے تو ڈیفنیٹلی آپ یہ سمجھتے ہوں گے تو یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا تھا آپ کو بتا دوں کہ ایسے ٹرینڈ کافی زیادہ انڈیا میں بھی کافی ٹرینڈ کرتے ہیں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پر اور کرنٹ گورنمنٹ کے جو خلاف ہے اس پر یہ ٹرینڈ کرتے ہیں جو کرنٹ سچویشن جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس پر یہ چیزیں چلتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو اگر آپ ٹویٹر پر ہو تو یہ چیزیں آپ سمجھو گے اور یہ مطلب جو جی فار گانڈو پی ایم ٹرینڈ کر رہا تھا یہ بڑا ہی عدید سا ٹرینڈ تھا تو اوویسلی یہ نیوز میں تو نہیں آیا لیکن سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس طریقے کا ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیا چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں